اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل اور ڈیری گائے خریدو فروخت فیس بک پیج پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کو سرسوں کا تیل دینے کے فائدے بتائیں گے اس کا درست طریقہ بتائیں گے کس جانور کو کس مقدار میں دینا ہے یہ بھی بتائیں گے بہت سے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کو سرسوں کا تیل دینا ہے کس مقدار میں دینا چاہیے کس جانور کو نہیں دینا چاہیے کس جانور کو کتنا دینا چاہیے اور بہت سے لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا اور وہ اس لئے غلط طریقے سے جانوروں کو سرسوں کا تیل دیتے ہیں جس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے رہنمائی دینے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اپنے جانوروں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ ہمارے چینل یا فیس بک پیج پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارے پیج کو لائک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لئے ہی مفید ہے آج سے کچھ عرصہ قبل ہمارے آباؤ اجداد وہ اپنے کھانوں میں سرسوں کا تیل ہی استعمال کیا کرتے تھے تب یہ جو بازار میں بکنے والے کوکنگ آئل یا گھی ہیں یہ چیزیں نہیں تھیں تو لوگ گھر میں ہی بنا ہوا دیسی گھی یا سرسوں کا تیل یہی چیزیں اپنی روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کی صحت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوا کرتی تھی ان کی ایورج عمریں بھی جو ہیں وہ اسی نوے سال کے لگ بھگ ہوتی تھی اور کسی بھی طرح کی کوئی بیماری جو ہے وہ بہت ہی کم دیکھنے میں ملتی تھی اسی طرح انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لئے بھی سرسوں کا تیل انتہائی مفید ہے خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں جانوروں کو سرسوں کا تیل باقاعدگی سے دینا چاہیے اب کس طرح دینا ہے اور کتنی مقدار میں دینا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑے جانور کو آپ روزانہ سو گرام سرسوں کا تیل کھالیا چوکر وغیرہ میں ملا کے دے سکتے ہیں لیکن ایک بات کی خاص احتیاط کرنی ہے کہ نال کے ذریعے کبھی بھی اپنے جانور کو تیل یا کوئی لیکوڈ نہیں پھلانا چاہیے خاص طور پر تیل کیونکہ اس سے اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جانور کی سانس کی نالی میں تیل چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کی موت باقیہ ہو جاتی ہے اور اس طرح ہمارے فارمر بھائی اپنے قیمتی جانوروں کا نقصان کر بیٹھے ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ہوتا پھر بعد میں ڈاکٹر کے پاس جانا یا جو بھی کرنا کیونکہ جو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے جانور کو پھر وہاں سے جانور کا ریکاور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ چوکر کے اندر یا بندے میں یا کھل وغیرہ میں ملا کے جانور کو تیل پلا دی اگرے تو وہ سب سے آسان اور بے ضرر طریقہ ہے اس کے علاوہ کچھ دوست یہ کرتے ہیں کہ ایک دن جانور کو پاؤ یا آدھا گلو تیل دے دیا اور پھر چار پانچ دن نہیں دیا پھر اسی طرح دے دیا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ جس طرح اپنے جانور کو روزانہ کی بنیاد پر خوراک دیتے ہیں کل یا ونڈا دیتے ہیں اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر اس کو سرسوں کا تیل دینا چاہئے کیونکہ جانور کو توانائی کی ضرورت روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے جب ہم اس سے دو ٹائم یا تین ٹائم دودھ لے رہے ہیں تو اس کو خوراک بھی اسی حساب سے ملنی چاہئے تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک دن پاؤ یا آدھا گلو تیل پھلا دیا اور پھر چار دن پانچ دن کے وقفہ دے کے پھر دیا بلکہ درست طریقہ تو یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں دیں لیکن روزانہ کی بنیاد پر دیں اب روزانہ کی بنیاد پر جب آپ نے سرسوں کا تیل دینا ہے تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پاؤ پاؤ یا آدھا کلو روزانہ دے رہے ہوں یہ بھی انتہائی غلط ہے اگر بڑا جانور ہے بڑے سائز کا تو اس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر سو گرام سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں اور اگر چھوٹا یا درمیانے سائز کا ہے تو آپ اس کو پچاس گرام اور اگر بہت چھوٹا ہے تو آپ اس کو دس بیس گرام اس کے وزن اور عمر کے حساب سے دے سکتے ہیں سرسوں کا تیل جانوروں کی اندرونی خوشکی کو دور کرتا ہے جانوروں کے خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے اور اس کے علاوہ مادہ جانوروں کے اندر ان کے تولیدی نظام کو مضبوط کرتا ہے اور جن جانوروں کو باقاعدی کی ساتھ سرسوں کا تیل دیا جاتا ہے وہ وقت پر ہیٹ میں آ جاتے ہیں اور گبن بھی ہو جاتے ہیں یعنی ان میں پرگنینسی کی شہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اسی طرح گبن جانوروں کو بھی پہلے تین ماہ سرسوں کا تیل نہیں دینا اور تین ماہ کے بعد آپ ان کو سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں کم از کم پرگننٹ جانور کو آپ چار سے پانچ کلو سرسوں کا تیل اس کے جو آخری چار پانچ ماہ ہیں ان میں دے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں شروع کریں اور پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے سو گرام روزانہ تک لے جائیں بلکل آخری دنوں میں آپ بے شک چھوڑ دیں لیکن آٹھ ماہ تک یعنی چوتھے سے آٹھ میں ماہ تک آپ اس کو سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے جانور اچھا تیار ہوگا اس کے تھنوں وغیرہ کے بھی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے اور کیونکہ سرسوں کے تیل میں فیٹس ہوتے ہیں اس سے جانور کو توانا ہی ملے گی پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ بھی صحت مند ہوگا اور جانور اگلس ہوئے میں انشاءاللہ اچھا دودھ دے گا اسی طرح گرمیوں کے موسم میں جانوروں کو سرسوں کا تیل دینے سے جانور گرمی محسوس نہیں کرتے جب سرسوں کے تیل کو دہی کے ساتھ ملا کر اور شکر کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں کروس نسل کی گائیں جو ہے وہ پتہ یہ آپ سب کو کہ گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ گرمی کرتی ہیں بہت زیادہ ہامتی ہیں اور اس طرح ان کے دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آپ آدھا کلو دہی اس میں سو گرام سرسوں کا تیل اور سو گرام شکر پچاس گرام گلوکوز یہ چیزیں ملا کے آپ ایک شربت سا بنا کر لسیسی بنا کر اپنے جانور کو ملا دیں انشاءاللہ اس سے آپ کا جانور گرمی بہت کم محسوس کرے گا اور اس کا جو ہے کھانے پینے کا جو سسٹم ہے چارہ وہ بھی اچھے طریقے سے کرے گا کیونکہ جانور جب گرمی کی وجہ سے سٹریس میں آ جاتا ہے تو چارہ بھی کھانا پینے چھوڑ دیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے جانور چارہ بھی ٹھیک کھائے گا گرمی بھی کم محسوس کرے گا اور اس کے دودھ کی پیداوار پر بھی کوئی منفی حضر نہیں پڑے گا تو یہ سرسوں کا تیل یہ انتہائی مفید ہے آپ گرمیوں کے موسم میں اپنے جانوروں کو بلا جیزک دے سکتے ہیں مقدار جو آپ کو بتا دی ہے ویڈیو میں اس کا خیال رکھنا ہے اور دوسرا خیال رکھنا ہے کہ نال کے ذریعے نہیں پلانا بلکہ چوکر وغیرہ میں ملا کر دیں اور یہ جو دہی والا نسخہ آپ کو بتایا ہے اس کے اندر آپ کی ملا کے دے سکتے ہیں لیکن بڑے احتیاط اور طریقے کے ساتھ پلانا ہے تاکہ جانور کی سانس کی نالی میں تھیل نہ چلا جائے ورنہ پھر وہ اسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ